اسلام علیکم خیبر میڈیکل یونیسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر زیال حق نے اپنے ٹویٹر پیج پہ یہ دو اہم پوسٹیں شیئر کی ہیں الحمدللہ کمیوٹی منیج افیر امیدیکی تسپ جنیوری 3rd is the last day for private college supply will be filled in the same transparent and efficient way الحمدللہ کمیو کے ٹیم نے پہلے امڈیکیٹ اس کو ایک شفاق طریقے سے آرنج کیا اور اس کے بعد اوپن اور سلف ایم بیویس اور بیڈیس سیٹس پبلک میڈیکل اور اور دنٹل کاری جو میں پی امڈی سی کے دیئے ہوئے ٹائم کے اندر اندر شفاق طریقے سے filled کی ہیں اب تین جنوری پرائیویٹ میڈیکل کاریجوں میں آنڈ آئی اپلائی کے لیے آخری دن ہے اور پرائیویٹ میڈیکل کاریجوں میں بھی اسی طرح شفاف اور efficient طریقے سے اور سیٹس فیلڈ کیا جائیں گے اور دوسرا پوسٹ یہ دیا ہے مبارک ٹو دی ینگ ویل ڈیزرڈ میڈیکل سٹوڈنٹ انڈیر امیزن پیرنٹس دو ورڈ اس ویٹنگ فار یو تمام مستحق نوجوان مڈیکل طلبہ اور ان کے والدین کو مبارک ہوں دنیا آپ لوگوں کی انتظار کر رہی ہے آفٹر اللہ سبحانہ وتعالی ویو آر ویٹنس دیٹ کے میو ان کے پی گرنمین ہی وانرڈیور میڈٹ اللہ تعالی سبحانہ وتعالی کے بعد آپ لوگ گواہیں کے خیبر میڈیکل اینورسٹی اور خیبر بختنخواہ کے حکومت نے آپ لوگوں کے میڈٹ کو عزت دیئے ہیں ہم صوفی صدو یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے انصاب کیا ہے اللہ تعالی خیبر میڈیکل اینورسٹی کو ان تمام سے محفوظ رکھے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اسی طرح خیبر میڈیکل اینورسٹی نے اپنے فیس بک پیج پہ کیمیو کے بی سی کا یہ پیغام شیئر کیا ہے سکسیسپل کمپلیشن آف ایڈمیشن پراسیز پبلک سیکٹر میڈیکل اینڈینٹل کالیجز ان کے پی بی آگی کیمیو کیمیو نے خیبر بختنخواہ کے پبلک سیکٹر میڈیکل اینڈینٹل کالیجز میں کامیابی سے ایڈمیشن پراسیز کمپلیٹ کیا خیبر میڈیکل اینورسٹی پیشاور پیشاوری 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 اینورسٹی سیکسیسپل کمپلیشن آف آل اوپن انسل فائنانس سیٹ پبلک سیکٹر میڈیکل اینڈینٹل کالیجز خیبر بختنخواہ میٹنگ دسٹیکولیٹڈ ٹائم لائن پروائیڈڈ بائی دا پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کالیجز خیبر میڈیکل اینورسٹی پیشاور اور خوشی سے اعلان کر رہا ہے کہ خیبر میڈیکل اینورسٹی نے خیبر بختنخواہ کے سرکار میڈیکل اینڈینٹل کالیجز میں اوپن اور سیلپ بی بی ایس اور بی ڈی ایس سیٹوں کو پی ایم ڈی سی کے دیے ہوئے ٹائم کے اندر اندر کامیابی سے فل کے دسوا سیٹ وی سی کے میو پروپیسر ڈاکٹر زیالحق ڈیورنگ ایڈمیشن پراسس یہ خطاب وی سی کے میو نے ایڈمیشن پراسس کے دوران کیا وی سی کے میو پروپیسر ڈاکٹر زیالحق فردر سیٹ انہوں نے مزید کہاں ڈی لاس ڈیٹ فار ایڈمیشن پرایویٹ میڈیکل انڈینٹل کالیجز جنوری ترد دوہزنڈوانٹی فور کہ پرایویٹ میڈیکل کالیجوں میں آن لائن اپلائی کی آخری تاریخ تین جنوری دوہزار چوبیس ہیں سی میلر میئر ہے بین امیلیمینتید تو انشور ای ٹرانسپیرنٹ ان ایفیشن ایڈمیشن پراسس پار پراسپیکٹیو کنڈیڈیٹس جس طرح پبلک اور میڈیکل آڈینٹل کالیجوں میں شفاف طریقے سے داخلے کمپلیٹ ہوئے ہیں اسی طرح کا پروگرام اور احتیاطیں پرایویٹ میڈیکل کالیجوں میں بھی بی بی ایس اور بی ڈی ایس ایڈمیشن کے لیے تیار کی گئی ہے کہ ایڈمیشن شفاف اور اپیشنٹ یعنی دیسترین طریقے سے پہت اکمیت تک پہن جائے ہیں وی سی کیمیو پروپیسر ڈاکٹر زیالحق وی سی نے ذہین نوجوان میڈیکل طلبہ اور ان کو سپورٹ کرنے والے والدین کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ دنیا آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کے فیوچر ایکسپیکٹیشن اور پارٹنرشپ کی طرف دیکھ رہی ہیں ہم آپ کے قابلیت پر مکمل عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں کیمیو ان خیبر پختنخاں گرنمیو ریکاغنائز ان اسپیکٹیو ڈیوری بیڈیٹیز کیمیو اور خیبر پختنخاں کی حکومت نے تمہارے جو صلاحیت ہے قابلیت ان کو ریکاغنائز متعارب بھی کیا اور ان کا رسپیکٹ بھی کیا تمام مرحلے میں فیرنس یعنی شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے اللہ تعالی کیمیو کو مشکلات سے محفوظ رکھیں یہ خیبر ویڈیکل ڈینورسٹی کے وی سی صاحب کے بہامات تھے جو انہوں نے فیس بک پیج پہ اور اپنے ٹویٹر ایکاؤن پیج پہ دیئے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے طلبہ کو حس لے دیا ہے ان کے والدین کو اور انہوں نے بڑی یقین کے ساتھ کہا ہے کہ ہم بروز کیامت اس کے ذمہ دار ہوں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کو بھی گواہ کیا ہے کہ ہم نے ایڈمیشن یا اٹس میں کسی قسم کی انفیرنس یا تانصب یا حسد سے کام نہیں دیا ہے بلکہ ہم نے میرٹ کو فالو کیا ہے تو جب وہ اللہ تعالی کو گواہ بناتا ہے تو ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا اور اگر کیا ہوگا تو بروز کیامت اس کا ذمہ دار ہوگا جنہوں نے ایڈمیشن دی ہے وہ بھی ہمارے ہی ملک کے مالی صبح کے بچے ہیں ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور جو بچے ایڈمیشن سے رہ گئے ہیں تو ان کو بھی بائیوس نہیں ہونا چاہئے ڈاکٹرزیو الحق صاحب کو یہ بھی کہنا چاہئے تاکہ جو طلبہ اس ٹس میں حاضر ہوئے یہ بھی بڑی بات ہیں ان کو بھی حوصلہ دیتے تو بڑی بات ہوتی اور وہ بھی اپنے آپ کو اکیران سمجھتے انہوں نے صرف ان طلبہ کو ٹیلنٹیڈ اور ایبل کا ہے جنہوں نے ایڈمیشن حاصل کی حالا ہم کے بات اسی نہیں ہے صرف ایم بی بی ایس کرنا بی ڈی ایس کرنا ڈاکٹر بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت سے لوگ بنتے ہیں اس ملک میں اور بھی بہت سے ادارے ہیں جن کے ضرورت ہے کہ یہ نوجوان ان اداروں میں اپنا کردار ادا کریں تو اگر ڈاکٹر صاحب ان طلبہ کو بھی حوصلہ دیتے تو بڑی بات ہوتی یہ خود ڈاکٹر صاحب مان رہے ہیں کہ ابھی ابھی ان کے جو انیورسٹری میں پروگرام ہو رہے ہیں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں آتے ہیں سیسس پاس کر چکے ہیں اس لیے یہ تمام ادارے ہمارے ملکے ہیں اور ان میں خدمت کرنے والے تمام اس ملکے برابر کے لوگ ہیں باقی یہ دنیا کا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم پر امتحان کرتے ہیں درجات میں ہم بعض پر فضیلت دیتے ہیں امتحان کے طور پر باقی اللہ تعالیٰ مختلف بچوں کو مختلف ذہنیں دی ہوتی ہیں کوئی ڈاکٹری کر سکتا ہے کوئی انجینئر بن سکتا ہے کوئی پی میس کرتا ہے کوئی سی سی کرتا ہے کوئی سیاست دان بنتا ہے تو جو طلبہ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں ایڈمیشن نہیں کر چکے وہ شاید ان سے اچھے ہندوں پر اس ملک میں آئے اور ہمیں ان دوں طلبہ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ وہ آگے بڑھے اور اور بھی بہت سے میدان ہے اس میں اپنا کمال لکھا دے اپنا صلاحیت دکھا لیں